ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کا سپیل لاہور میں موسیدار بارش گرمی اور حبس میں کمی گجرہ والا جھنگ گوجرہ سانگلا ہیلز ننکانہ صاحب میں بھی جلتھل ایک ہو گیا پیسل آباد میں مکان کی چھت گرنے سے تین مزدور جان بھاگ لاہور میں بھی چھت زمین بوس ریسکیو نے دو افراد کو ملبے سے نکال لیا دیگر لوگوں کی تلاش کے لیے امدادی کاریوائیاں جاری بلوچستان کے متعدد ازلہ، خزدار، لورالائی، سبی، یوب میں موسیدار بارش سندھ کے کئی شہروں میں بھی باران رحمت، موسم خوشگوار، سندھ پنجاب، کیپی اور پنجاب میں آج مزید بارش کی پیش گوئی پہاڑی علاقوں میں لیڈ سلائٹنگ کا خطرہ مونسون بارشوں سے دریاؤں اور ندینالوں میں تغیانی دریائے سندھ میں نچلے درجے کی سلامی صورتحال برقرار دریائے جناب میں آئندہ 24 گھنٹے میں اونچے درجے کے سلاحب کا خدشہ پانی کی آمد دو لاکھ پچاس تزار کیوسک تک ہونے کا امکان دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاو نارمل مریم نے جو ہے وہ بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے انجاب میں بجلی کی قیمت میں بڑے ریلیف کا اعلان نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آگست اور سپتمبر میں ریلیف کا اعلان کیا نواز شریف نے کہا پانچ سو یونٹ تک والے صارفین کو فی یونٹ چودہ روپے ریلیف دیا جائے گا پنجاب حکومت فی یونٹ چودہ روپے کمی کر کے پنتالیس ارب کا ریلیف دے گی مزید ریلیف کے لیے متوسط طبقے کو سولر پینلز دیے جائیں گے مہنگائی کی وجہ سے عوام کرب سے گزر رہے ہیں یہ صورتحال میرے لئے ناقابل برداشت ہے یہ مہنگائی بانی پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوئی آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے چہرے کون ہیں انہیں پہچانے وہی ہے جو آج جیل میں بیٹھ کر بارچیت کر رہے ہیں صدر نون لیگ نواز شریف کی نیوز کانفرنس کہا دوہزار سترہ میں مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا وجلی کے بل انتہائی کم تھے تب غریب کو سولہ سو اور آج اٹھانہ ہزار قبل آتا ہے اگر تب ہمیں سازش کر کے نہ نکالا جاتا تو آج ہم معاشی طاقت ہوتے کوئی جواب دے سازش کرنے والے چہرے کون تھے بانی پی ٹی آئی کس طرح اقتدار میں آئے جنہوں نے ملک کی صورتحال کو خراب کیا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے چند ججوں نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا جن ججز نے مجھے نکالا ان کو ہی پوچھنے والا کوئی نہیں انہوں نے مجھے نکال کر وزیراعظم شہباز شریف کا نواز شریف کی قیادت میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے بجلی سارفین کے لیے تاریخی ریلیف پیکج کا خیر مقدم کہا فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف بلا شبہ عوام دوست احسن اقدام ہے ہم نے وفاقی حکومت کے ترقیاتی بجل سے پچاس ارب کاٹ کر بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا جسے دو سو یونٹ والے سارفین مستفید ہو رہے ہیں معاشی استحقام کے بعد ملک درست سمت کی طرف گامزن ہے خیبر پختونخوا کے وزیر تعمیرات و مواصلات شکیر خان کے صفر پر پی ٹی آئی میں حل چل سابق صوبائی وزیر اور رکڑے قومی اسمبلی آتف خان شکیر خان کے حق میں میدان میں آگئے کہا شکیر خان دس سال کابینہ میں ساتھ رہے آج تک ان جیسا اماندار وزیر نہیں دیکھا جرمی بانی پی ٹی آئی کے پوچھنے پر شکیر خان نے کابینہ میں کرپشن کی نشاندہ ہی کی تھی آتف خان کا شکیر خان کے خیلاص سادش کرنے والے کرداروں کو بنقاب کرنے کا اعلان ایم این اے جنید اکبر بھی شکیر خان کے حق میں بول پڑے کہا شکیر خان انتہائی اماندار ہیں دس سال وزیر رہنے کے باوجود بھی ان کے پاس اپنی گاڑی تک نہیں گوانر کے پی نے شکیر خان کو ڈینوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پی ٹی آئی میں جو بھی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کرپشن صوبائی حکومت کا میشن اور مقصد ہے اس میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے کرپشن پر چارٹ شیٹ وزیرالہ ہیں مصطافی ان کو ہونا تھا مگر انہوں نے شکیر خان کو قربانی کا بکرا بنایا ایک خلافات کے باعث شکیر خان کو کابینہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا سابق صوبائی وزیر کو ڈینوٹیفائی کرنے کا الامی اجاری خوشی ہے جوڈیشن سسٹم میں بہتری کے لیے کام کا آغاز ہوا زیرے التبا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت ہے چوبیس لاکھ مقدمات التبا کا شکار ہیں چوبیس ہزار ہائی کورٹ ار تیس ہزار مقدمات سیشن عدالتوں میں داخل ہوتے ہیں آٹھ ہزار ججز کی موجودگی میں ایسے مقدمات کا ارتبا خط نہیں کیا جا سکتا عدالتوں سے رجوع کرنے سے پہلے سالسی کی کوشش کریں بزنس سیکٹر کے لوگ مسالحتی فارم سے رجوع کریں ای ڈی آر کو استعمال کر کے بزنس کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے گلوبل پارٹنرز اور ایگریمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے چین کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں ہم وہ معاملات کو سالسی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں چینی کسی بھی سرمایہ کاری معاہدوں میں تاخیر پسند نہیں کرتے چین پاکستان کا دوست ہے اور وہ یہاں باہمی کاروباری مواقع دینا چاہتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جسے معیشیت اور ملک کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب آرمی چیف جنرل آسی منیر کے جانب سے گول میڈلسٹ عرشد ندیم کے عزاس میں تقریب آرمی چیف نے گول میڈل جیتنے پر عرشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا انفرادی مقابلہ اور ارمپک ریکارڈ بنانے پر بھی تعریف کی عرشد ندیم کے عظم لگن اور بہتری نتائج کے حصول کی کوششوں کو سراہا کہا ایسی منزل صرف سخت محنت اور عظم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے آرمی چیف نے عرشد ندیم کی کامیابیوں کو ملک کے لئے قابل فقر قرار دیا عرشد ندیم اپنی کامیابی پر پوری قوم کے لئے باعث فقر ہے نوجوان اور کھلاریوں کا ملک کو خوشحال بنانے کے لئے کوششوں میں تعاون رکھا جائے عرشد ندیم آج گورنر پنجاب کے مہمان بنیں گے گورنر سردار سلیم حیدر قومی ہیرے کو بیس لاکھ روپے کا چیک پیش کریں گے فیض حمیتی گرفتاری کا پارٹی اور لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں حالی گرفتاریوں پر ہمارا موقف صاف ہے قیاس آرائیاں نہ کی جائے بانے پی ٹی آئی ستائیس سال سے رول آف لاک کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں بانے پی ٹی آئی کے خلاف دو سو سے زائد کیسز سیاسی بنایا گئے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے چیف جسٹس نے ایسی اوبزرویشن دی جس کا اس کیس سے تعلق ہے سپریم کورٹ کا اصول ہے جس کیس کا نمائندہ نہ ہو اس کیس بارے اوبزرویشن نہیں دی جا سکتی اس حوالے سے ہمارے شدید تحفظات ہیں شیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی نیوز کانفرنس کہا حماد اذر کا استفاہ قبول ہی کیا پی ٹی آئی کو کمیٹی نے بھی حماد اذر کا استفاہ مسترد کر دیا جماعت اسلامی نے تاج برادری کی ہرطال کی کال کی حمایت کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور احمان مولتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اٹھائیس اگست کو ملگیر ہرطال ہوگی وقت ریلیف کو پورے پاکستان میں کیا جائے یہ ڈراما عد نہیں چلے گا ہم پورے پاکستان کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں ہم دھرنے سے ایسے اٹھ کر نہیں آئے معایدہ کیا ہے ہم نے جب معایدہ کیا تو عمل بھی کروایا اب بجلی کے بلز لوگوں کے بس میں نہیں رہے یہ بجلی کے بلز نہیں بم ہیں پی ٹی آئی کی ایم این اقبال آفریدی کا قائمہ کمیٹی میں خواتین کے لباس پر اعتراض کہا کہ الیکٹر کی نمائندہ خاتون جس لباس میں جلاس میں شریک ٹی مقابل اعتراض ہے خواتین کے لباس کے لیے ایسے اپیز ہونے چاہیے اس طرح کے لباس میں جلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارر کی پی ٹی آئی ایم این اے اقبال آفریدی کے بیان کی مضمت کہا تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک نا انصاف بن چکی پی ٹی آئی کی فستاتیت کھل کر باہر آ رہی ہے انصاف کا تقاضہ ہے اقبال آفریدی کی پارٹی رکنیت موطل ہونی چاہیے پاکستان میں منکی پوکس کے پھیلاو کا خدشہ خیبر پختوں خواہ میں منکی پوکس کا ایک اور کیس ریپورٹ صوبے میں وبا سے متاثر افراد کی تعداد تین ہو گئی دو کیسز دو ہزار بائیس میں سامنے آئے تھے منکی پوکس کے مریضوں کے لیے آئیسولیشن وارڈ قائم کیے جا رہے ہیں وبا ایک شوق سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے بیرون ملک سے آنے والے تمام اشتبہ مسافروں کی تشخیص کی جا رہی ہے ترجمان وزارت سہت غزہ میں جنگ بندی کا مشن امریکی وزیر خارجہ انٹین بلنکن آج اسرائیل پہنچیں گے جنگ بندی اور گیر غمالیوں کے رہائی تک سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ودام پٹیل کہتے ہیں کہ دوہا مذاکرات میں فریکین اس بات پر متفق تھے کہ مذاکرات کو نتیجہ خیص بنایا جائے امریکی تجاویز فریکین کے درمیان خلا کو کم کریں گے انٹینی بلنکن اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات میں معاملات کو آگے بڑھائیں گے امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فانک رابطہ علاقائی عدم استحکام اور غزہ میں جنگ بندی پر تباتلہ خیال لائٹ آسٹن کا کہنا ہے ایران کے اسرائیل پر ممکنہ حملے کی منصوبہ بندی کو مانیٹر کر رہے ہیں اسرائیل کے دفاع کے لئے پورے خطے میں امریکہ اچھی پوزیشن پر ہے خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت کے لئے دفاع انتظامات مکمل ہیں اور انگلیش پریمیر لیگ کا نیا سیزن نئے رولز گول کے بعد جشن کے لئے صرف تیس سیکنڈز کا وقت ملے گا دانستہ طور پر کیے جانے والے فاؤت پر پہلے سے زیادہ سزا ملے گی